شراب کا نشہ بھی خوب چڑھا نشے میں بیواد ہوا تو معاملہ مردر تک پہنچ گیا رازانی پولیس نے بارے مئی کو ہی حتیہ کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے تین آروپیوں کو کرپتار کیا ہے لیکن سوال ہے کہ مردر آخر ہوا کیوں شراب کا نشہ دوستی پر ہاوی ہوا پھر تو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ سامنے کون بیٹھا ہے مان سروار تھانے کی پولیس نے راجستانی میں بارہ مئی کو ہی مردر کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے امیت نام کے ایک شخص کی حتیہ کے آروپ میں اس کے ساتھ ہی کام کرنے والے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے امیت اتر پردیش کے سکندر پورا کا رہنے والا تھا جبکہ جن پر حتیہ کا آروپ ہے وہ اتر پردیش کے پتہ پور کے رہنے والے راجندر ٹھیکے دار سجائے اور تلسی نام کے تینہ روپی ہیں ایک سختہ پہلے جو مان سروبر میں گھٹنا ہوئی تھی امیت نام کا لڑکا یہاں مجدوری کرتا تھا کاسی نگر یوپی کے رہنے والا ہے وہ اور تھوڑا بہت اس کے چال چلن کہہ سکتے ہیں کہ آوارہ قسم کے خاپی کے جگڑا کرنا پہلے بھی ایک دوارش نے کری تھی پولیس کے سامنے بھی یہ نام آئے ہوئے تھے یہاں ہنڈون کٹنگ سٹون جو ہے گپلپورا بائی پاس پر وہاں اس کا آنا جانا تھا تلسی نام کے ساتھ اس کی دوستی تھی امیت راجندر ٹھیکے دار سنجائے اور تلسی یہ چاروں پتھر کھسائی کرنے والے کار کھانے میں کام کرتے تھے نو مائی کی راج چاروں شراب پینے ساتھ بیٹھے تھے اس بیچ امیت اور راجندر ٹھیکے دار کے بیچ چھگڑا ہو گیا یہ یوپی کے چاروں ہی ایک ہی جلے کے رہنے والے ہیں آس پاس کے رہنے والے ہیں تو راجندر اور منی کے ساتھ اس نے پہلے بھی جھگڑا کیا تھا اور برابر جھگڑا کرتا تھا اس دن بھی کاز سنی ہوئی تھی جب یہ سراب اور آپ پی کے وہ سویا تھا تو ہتھوڑے سے منی نے اس کی مار کے ہتیا کر دی اور اس جھگڑے کے دوران راجندر ٹھیکے دار نے امیت کے سر پر ہتھوڑے سے وار کر دیا جس سے امیت کی وہی موت ہو گئی بعد میں راجندر ٹھیکے دار نے سنجائے اور تلسی کے ساتھ مل کر امیت کی لاش کمبل میں لپیٹ کر مانگیا واسط لگوش نگر میں فیق اور وہاں جو اس کے ساتھی تھے سب نے ملکے اس کو چھپانے کے لیے کمبل میں لپیٹ کر کے اس کو وہاں جو گھٹنا ستلتی وہاں اس کو فیق کے آگے اس کیس میں پولیس نے اب تک راجندر اور منی سنجائے اور تلسی تلسی کو پریس نوٹ میں دو کا نام دیا ہے اور ابھی مجھے ڈیسنلس پی صاحب بتا رہے تھے تلسی کو بھی پولیس نے ڈیٹین کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم اب گرفتار کر لیں گے ایک آدمی اس میں اور بچا ہوا ہے میں اس کو نام اینانس نہیں کر رہا ہوں انویسٹیگیشن کے ساب سے پولیس باہر ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے ہم اور انویسٹیگیٹ کریں گے اس کا پورا کھلاسہ کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پکڑا ہی ہے کیا اور کوئی موٹیف تھا اور بھی کوئی لوگ تھے یہ ہمارے ابھی جہاج کا بھی سے ہے راجیندر اب اس اتمنان میں بیٹھا تھا کہ اس کی کرتوت کسی کو نہیں پتا چلے گی لیکن لاش کے بدبو لوگوں کو پریشان کرنے لگی جس کے بعد پولیس کو خبر دی گئی پولیس نے ماملے کی تفتیش کی تو جلد ہی گنہگاروں تک پہنچ گئی اب اس کی حتیہ کے آروپ میں گرفتار تینوں آروپیوں نے اپنا گنہ قبول کر لیا ہے اب پولیس آگے کی کارروائی میں جھوٹی ہے سائپور سے ورہ پتھ کے ساتھ قرائب ڈیسک سمچار پلس رشتوں کے انبن کے بیچ پتی اپنی پتنی کے چریتر پر شک کر رہا تھا اور پتنی اپنے پتی کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی تھی لیکن دونوں کے بیچ ان کے بچوں کو لے کر شاید سہمتی بنانے کی کوشش ہو رہی تھے اپنے بچوں کو لینے پتی اپنے سسرال بھی پہنچا لیکن سسرال میں ہی اس کا مرڈر ہو گیا اب سوال ہے کہ پتی کی سسرال میں حد کیا کس نے کی رشتوں کے بیچ انبن اور سسرال میں ہوا پتی کا مرڈر سسرال میں پتی کا مرڈر ہوا تو پتی کے پریجنوں نے دو دن تک لاش کو نہیں اٹھا سیروہی زلے کے کوتوالی تھانا علاقے کے بھاگ کڑا گاؤں میں ایک شخص کی ہتھیا کے عارف میں پتنی کو ہی کاتل بتایا گیا ہے پریجنوں کی مانے تو مرتق کی پتنی کا چال چلن چھیک نہیں تھا اس وجہ سے دونوں کے بیچ ویواد ہو رہا تھا تو دوسری طرح پتنی کے پریجنوں کا عارف ہے کہ پتی کی نیت میں ہی کھوٹ تھا اور وہ ان کی بیٹی کو پریشان کر رہا تھا جس وجہ سے وہ سسرال چھوڑ کر مائے کے آگئے مل جیمیدی مطلب تھا وہ بات سرال چھوڑ کر رہا تھا وہ کنی تلائی ہوئے وہ کنی تلائی ہوئے وہ کنی تلائی ہوئے کنی اپرے کرا یہ ہے اللہ سرال چکر رہا ہے وہ پوری جانس پریجے پرشانسان پوری جانس پارس کرے اندے بعد میٹا دی اللہ سرال چاہی ہیں جکس کک میلا سیار کاؤتا ہے اور آپ کو پورا داوٹ ہے جب نے داوٹ ہے کہ یہ مدر ہوئا ہے اور جب نے مدر بھوش نہیں ہے رشتوں کے بیچ انبن اور کہانی مردر پر ختم ہوئی پورا واقعہ سیروہی کے بھات کڑا گاؤں کا ہے اور جس شخص کا مردر ہوا اس کا نام کانتی لال ہے جس کی شادی بھات کڑا گاؤں کی رہنے والی چوتھیا سے ہوئی شادی کے بعد ان کے تین بچے بھی تھی لیکن کانتی لال اور چوتھیا کے بیچ بیواد اکثر بنا رہا نوائی جھگڑے سے تنگ آ کر چوتھیا اپنے مائکے آگئی اس بیچ پتی نے پتنی سے صلح کرانے کی کوشش بھی تھی تاکہ وہ اپنے تین بچوں سے مل سکے اس وابت کانتی لال اپنے سسرال بھی گیا تھا لیکن سسرال پہنستے ہی اس کا مردر ہو گیا کانتی لال کے پریجنوں کا عاروب ہے کہ چوتھیا کے بھائی اور اس کے پتا نے کانتی لال کی ہتھیا کر دی ہے پریجنوں نے اس پورواردات میں چوتھیا کے شامل ہونے پر بھی شک جتایا ہے کانتی لالی کانتی لالن زیادہ ہے کانتے لالا کے پندے ہیں کانتے ہیں ہن ہلا پنا چیز کہ پہلے ہو گیا کانتے ہیں کی کھائی وہ پوری جانت پریجے پرمات کرنے جان سے AMD اگر آپ کو پورا داؤڈ ہے کہ اس کا مطل ہوگا ہے اور مطل ہوگا ہے مطل ہوگا ہے کہ مطل ہوگا ہے مطل ہوگا ہے یہ پتنی کو بلائی جائے ہیں ان کے گھر والوں کو بلائی جائے ہیں اور کارے کرتا کو سیر والوں کو بلائی جائے ہیں کھل لوگ کھلو کانتیلال کے شریف پر چاکو سے حملے کے نشان ہیں اب پولس برے معاملے کی جات مجھو کی ہے کہ کانتیلال کا مڈر کہیں چوتھیا اور اس کے پریوار نے تو نہیں کیا یا اس مڈر کے پیچھے کسی اور کا تو ہاتھ نہیں سیروہی سیانیل راور کے ساتھ کرائیم ڈسک سماچارت موسیقی 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 خاکی کی خاموشی اتنے دھیرے چل رہی ہے کہ شاید اس رفتار سے کچھوا بھی آگے بڑھ جائے گا موسیقی خاکی کی خاموشی پیڑت اور انصاف کے بیچ روڑا بنی ہوئی ہے ریپ پیڑت اور اس کا پریوار ہنوانگڑ کے ایس پی سے بھی ملا لیکن لگتا نہیں کہ پولس انصاف دلانے کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ابھی یہ پریوار لے کے آئے کہ ایک مقدمے کے اندر ان کو ڈرائے ڈھمکھائے جارہا تو پیوینٹیو ایکشن کے لیے لکھ دیا ہے ایک سو چون سٹھ کے بیانوں کے لیے آئی او سامی بیٹے میں انہوں نے پتیا شروع کر دی ہے تو تور اتنی آئے دلانے کا اور انوشندان جلدی سے جلدی ختم کرنے کا ہنوانگڑ کے ہرنہ والی گاؤں میں ایک ناوالک لڑکی کے پرجنوں نے گاؤں کے ہی چھے لوگوں کے خلاف ریپ کا ماملہ درج کر آیا تھا لیکن ابھی تک ایک بھی آروپی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ہنوانگڑ میں ناوالک کی عزت چھے درندوں کے آگے تارتار ہو گئی اور پولیس انصاف کے لیے بھی پیڑت اور اس کے پریوار کو کھانے کے چکر لگوا رہی ہے صرف پریوار ہی نہیں گاؤں کے کئی لوگ پولیس کے اس روئیے سے گسے میں ہیں لیکن خاکی کے آگے کس کا بس چلنے والا ہے تو دوسری طرف پیڑت انصاف کے لیے اب تک آنسو بہا رہی ہے کیونکہ میں اس لڑکوں کو جانتی نہیں ہوں تو انہوں نے مجھے دمکی دی کہ آپ سب گھر والوں کو بتاؤں گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے پھر انہوں نے رات کو میرے ساتھ اپرن کرنے کی کوشش اٹھا کر لے گئے گھر سے پہلے مجھے دو جنہوں نے اٹھایا گھر سے وہاں سے لے گئے اندرگاؤنڈ ہمارے گاہ میں وہاں سے لے گئے دولی پا دولی پا وہاں سے انہوں کو دوجنے اور ملے وہ لے گئے پھر وہاں سے آگے دولی پا لے گئے انہوں نے مجھے دمکی دی بندوق لگا لی اور ایک نے دندہ لے لیا آت میں کہا شور مچا ہو گئے تو ہم تمہیں راستے میں مار ڈالیں گے اب مجھے انصاف چاہیے پیڑت اور اس کا پریوار گوہار لگا کر ٹھک چکا ہے اور زلے کے ایس پی وہی رٹی رٹائی بار لگاتار دہراتے ہیں کہ جانچ ہو رہی ہے اور ماملے میں اوچت کا روائی کی جائے لیکن کب ہوگی اس کا جواب نہ پولیس کے پاس ہے اور نہ ہی انصاف کی تلاش میں خاکی کے سامنے بے بس کھڑے پیڑت اور اس کے پریوار کو ہی مالو ہنمانگر سے غلام نبی کے ساتھ کرائیم ڈیس سما چار پلس دو چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ابھی اپنے جذباتوں کو شبدوں سے بیان بھی نہیں کر سکتے اور ماں پر آروپ ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھانے میں کیس درز کرایا گیا ہے لیکن کھاکی کچھ کرتی کہاں ہے اب فرک کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ زیادہ گناہگار کون ہے ماسوم کی ماں یا سادل شہر کی پولیس ڈیڑ مہینے سے مالا پتا دو چھوٹے 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 بچے دیکھ رہے اپنی ماں کی رہ تصویروں میں دیکھ رہے دو چھوٹے چھوٹے بچے پچھلے ڈیڑ مہینے سے اپنی ماں کی آنے کے انتظار کر رہے ہیں ایک کی عمر تین سال کی ہے اور دوسرا محض ایک سال کی ہے جو اپنے جذباتوں کو شبدوں سے بیان نہیں کر سکتا لیکن آکھیں اور آنسوں خواہشوں کو بیان کرنے کے لئے اتنافتی ہیں ڈیڑ مہینے بعد بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں دوسرا مہینے پچھ چھے چھار دو دو ہائے پندرہ ٹھو چھے دو 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 بان پر گیڑو تمہارے ٹھو چھے ملو میرے گیڑ دو گیڑا ٹھو پڑ پڑ گیڑا ٹھو چھے ملو میرے گیڑا ٹھو ریڑ ٹھے جی ملو میرے ٹھو جی ریڑ فٹھا گیڑا اور میرے لگائی نے ترام مارک نے تھین سال پہلا تو سال ہوگی جی مرنگاٹی چھوڑ دی اور بن لگائی میں لگائی سا گیا کوئی کونٹیکٹ رکھے ہو تو بھنگو من پتہ کو نہیں ہو اور وہ نیترام دلے ہوار جی مرنگاٹی میں بڑا پر چاہ گے تین بجے اور چار بجے گویچ میں لے گئے ہو ریپورٹ دے دی تو پولیس کے کاروائی کرنا رہی ہے میں میں پولیس کوئی کاروائی کرنا رہی ہے پولیس میں میں بہت باری جی مرنگا دے دیئے ہوئے اپلیکیشن اور پولیس بھی نیترام کو میں بھی دیئے بان سراغ پولیس ہراغ کوئی مو سراغ کونٹنٹے بھی میں اور جب آپ کو پتہ لگا کہ دو لوگ آئے تھے گھر پر بچوں کو اٹھانے کے لیے تب آپ نے پولیس کو سوچنا جی تو کیا پولیس میں بھی ان کو پکرنے کی کاروائی کی گئی نہیں بلکل ہی کونگرے جی میں آپ گئے پولیس ہراغنے میں سیائی صاحب جی ملو گاڑی لے گے شٹارٹ کر رکھی اپلیکیشن میں تین دے چکے ہوں میں تنگ آگے میرا ٹاوہ جی ہمالاو ٹاوران راکھ راکھ گے ایر بیٹھا کونگو چھوڑا ہو گا اپلیکیشن جی ہمالاو سیائی صاحب انپکڑی کونسو کیا وینود نام کے سپیتا کاروپ ہے کہ اس کا ڈرائیور نیترام اس کی پتنی کو پہلا فصلہ کر بھاگا لے گیا جس کا خمیازہ اس کے پچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے مولیس علیقیت میں شکایت دی گئی لیکن خواب کی محض آج شواطر ہی دے رہی ہاں جی کدنی دکت ہو رہی ہے بچوں کو سوالنے کے لیے دکت بوڑی ہو رہی ہے بوڑی ہے ان کے گریشی آرنا میں سم مومین وہاں دواؤں کو میں کرنا رہی ہوں سارو میں کنی جا کون سکوں اب ہے کہ گرام سمیشی آبوری ہو رہی ہے تو گرمی اوکروں ہوتی زیادہ ہی اور ٹابر اور مہا کے بنا رہے بھی کونی رے گونی اب گریل آج کی ہے میں سم ملا رہی ہوں میں میرے ساگر سمان لائ رہی ہوں کروں گی میں ہاتھو بینگا بات اب تھانے کی تو بڑا جائے میں جی مان لے درہا میں گھر چھوڑی ہی کون جا کے ان پھساب کرنے کون جا سکوں میں مالوکی نے دو منٹ کنی پڑا سی گری اوڑ جائے تو مان لے میں نے بازگیہ لے رہے جانا پڑے کروں کہ میں سمیشی آب مان لے ہیں ان گمیر میں پس رہی ہوں میں تو تو اب تھے کے چاہو جی اب گھر میں سسورہ پتا ہی دونوں بچوں کی پالنہ ہار ہے آگے کے تصویر ذرا دھندلی ہے کیونکہ پولس کچھ کرنے کو تیار نہیں اور بچوں کی ماں کا کچھ پتا نہیں لگ رہا پہلے گرسے چلی گئی ہے کسی کے ساتھ تو اس میں کیا چل رہے ہیں مام نے بھی وہ ایک منڈی وارے کا پہلے اونی کے گھر میں ڈرائیو ری کرتا تھا اس کے ساتھ میں گئی ہے اور اس کا تین سو تریسک تین سو چھا سکر ہم نے مکدما بھی درچ کر لیا ہے اسے ہے تو وہ بیجر ہے اٹھارہ سال سے اوپر ہے پھر بھی اس کا مکدما بورٹ کے آدے سے انہوں نے درچ کر لیا ہے سر ان کا وہ گھروانوں کا کہنا کیوں کہ گرتے کچھ نگاپ ہو سایتے بچوں کو لے آنے کے لیے ہمارے جانس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس بیچ بڑا سوال ہے کی بڑا گنہگار کون ہے نیتا رام وینوت کی بیوی یا سادل شہر کی پولس سادل شہر سے راجین در کوئل کے ساتھ کرائم دیسک سمچار کلس موسیقی